ایک مسلمان کو کوش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کے آمال میں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اگر مظالم کہیں بھی کسی بھی حیثیت سے ہماری زندگی میں ہے تو اس سے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اگر اس کا معاملہ بندوں کے حقوق سے ہے تو اس کو دنیا میں ہی اپنا معاملہ تائے کر لینا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جس مسلمان کا معاملہ من کانت لہو مظلمتن فلیتحللہو جس آدمی کا معاملہ اپنے بھائی سے ہو تو اسے چاہیے کہ دنیا میں ہی اپنا معاملہ اتار لے دنیا میں اپنا معاملہ اتارنے کی جو شکل ہے وہ یہ ہے کہ یا تو اس سے معاف کرا لے یا اسے وہ چیز دے لے کر کے اس کو راضی کر لے یہ معاملہ بڑی ہی مشکل ترین عمر ہے انسان کو ان چیزوں کو جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ نے ہمارے لئے یہ ذابطے یہ وصول اور یہ تعلیمات بیان فرمائی ہے اس لیے تاکہ ہم اور آپ اپنے دامن کو اپنے آپ کو دنیا میں ظلم سے بچا سکیں اور جب دنیا سے جائیں تو ہم کسی مظلوم کا حق لے کر کے اپنے کندوں پر کسی مظلوم کا حق اٹھائے ہوئے دنیا سے میرے بھائیوں نہ جائیں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا اللہ تعالی جب بدلہ دلائے گا تو اللہ تعالی قیامت کے دن انسان کی نیکیوں سے ہی اس آدمی کا بدلہ دلائے گا کیوں اس لیے کہ مظالم کو جو ہے تیہ کرنے کے لیے اور بدلہ دلانے کے لیے ہمارے پاس اور کوئی چیز ہوگی ہی نہیں اس وقت میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی من دربہ حادہ وعقلہ مالہ حادہ وشتمہ حادہ اس نے کسی کو مارا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر ظلم ڈھائیا ہوگا اور قیامت کے دن جب آئے گا تو اللہ اس کی نیکیوں سے اس کا معاملہ تو نماز روزے حج زکاة صدقات بڑی بڑی نیکیاں یہ آپ دیکھے انسان زندگی بھر محنت کرتا ہے اور محنت کرنے کے باوجود اپنی آل و اولاد کی زندگی کے لیے بعض دفعہ ایسے ظلم کر جاتا ہے کہ اس کا پورا وبال اس آدمی کے اوپر آتا ہے اور ہماری نیکیوں کا اصلاح قیامت کے دن معاملہ یہ ہوگا کہ وہ نیکیاں اٹھ کر کے کسی اور کے خاتے میں چلیا دیا یہ چیز بہت اہم ترین چیز ہے ایک مسلمان کو احساس کرنا چاہیے اور یہ زندگی چند دنوں کی ہیں انسان کو اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں ظلم اور اس کے انجام کو سمجھنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے اللہ رب العالمین جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے عذا و جوارح کی حفاظت فرمائے اقول کو لہذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین ان کل دم انہو هو الغفور الرحیم و صل اللہ علیہ نبینا محمد و علیہ آلی و صحبی اجمعین السلام علیکم رب العالمین سلام علیکم رب العالمین